اسلام علیکم ویئرز آج میں اپنے کچن میں اپنے ویئرز کے لیے ایک بہت ہی مزہدار ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام چکن اچاری کڑائی ہے جو بہت ہی مزہدار بنتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً 750 گرام چکن لیا ہے ایک چاہیے کا چاہیے یہاں پہ میں نے کلونجی لیے آدھا کھانے کا چاہیے یہاں پہ میں نے دھنیا پاورڈر لیے ایک چاہیے کا چاہیے یہاں پہ میں نے صاف لیے ادھا چائے کا چمج حلدی پاودر ایک چاہے کا چمج سرخ میرس پاودر ایک کھانے کا چمج ادھرک لسن پیسٹ ایک چاہے کا چمج گرم مسالہ ایک چاہے کا چمج کٹی لال میرس ادھا کھانے کا چمج میں نے یہاں پر نمک لیا ہے نمک آپ حسب Weinzائقہ بھی لے سکتے ہیں ایک چاہے کا چمج سابق زیرا اور ایک پھیالی یہاں پر میں نے دہی کی لیے دھنیا میں اس کی گارنشنگ کیلئے استعمال کروں گی اور دو ادر سب شمیر سے یہاں پر میں نے باریک کاٹ لی ہوں تو آئیں ہم چکن اچاری کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑائی لی ہے اس میں میں تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ آئل شامل کروں گی آئل کو میں تھوڑا سا گرم ہونے دوں گی تو ویرز آئل گرم ہو گیا ہے آنچ کو ہم نے درمیانہ سے رکھنا ہے تو اب میں اس میں سب سے پہلے چکن شامل کروں گی چکن کی رنگت ہم نے بہت زیادہ نہیں بدلنے دینی اس میں ساتھ ہی ہم باقی سارے چیزیں شامل کر دیں گے اب ساتھ ہی میں اس میں زیرا شامل کروں گی کلونجی سوف کٹی لال مرز دھنیا پاوڈر سرخ میش پاوڈر حلدی پاوڈر نمک نمک اور ادرک لسن کا پیسٹ اب میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی پانچ سے سات منٹ بھونوں گی پانچ سے سات منٹ میں نے بھون لیا ہے اس کی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں ٹیمارٹر کی پیوری شامل کر دوں گی اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تو اب میں اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ پیوری اس میں اچھے سے پک جائے تو آئے ویورز اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پیوری اچھے سے اس میں پک چکی ہے تو یہاں جب میں اس میں دہی شامل کر دوں گی دہی کو بھی میں اچھے سے مکس کروں گی ساتھ ہی اس میں میں سبزمیر سے شامل کر دوں گی اب میں اس کو دو منٹ پکنے دوں گی تو ویورز اب میں اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈھک دوں گی ہلکی آج پر تاکہ اس میں دہی اور پانی جو ٹیمارٹر کی پیوری ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور یہ آئل چھوڑ دے تو آئے ویورز اب اس کو دیکھتے ہیں تو ویورز آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا چکین اچاری کڑائی تیار ہو چکی ہے آئل بھی چھوڑ دیا ہوا ہے اور تھوڑی تھوڑی اس میں گریوی بھی رہ گی ہے تو ویورز اب میں اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالوں گی باقی کا دھنیا میں اس کو بعد میں ڈش آؤٹ کر کے اس میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں گرم مسالہ شامل کر دوں گی ہماری بزردار جھٹ پڑ سی چکن اچاری کڑائی تیار ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اور فلیم کو میں آف کر دوں گی تو ویورز اب میں اس کی دھنیا کی اور سبز میں اس کی گارنشنگ کروں گی تو ہماری مزہ دار چکن اچاری کڑائی تیار ہو چکی ہے تو ویورز آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے گھر والوں کے لیے یا کسی دعوت میں اور مجھے اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی